بچپن سے ہی میں یہ بات سن کر پلا بڑا تھا میری ماں مجھے بار بار بتاتی تھی کہ ہم اچوت لوگ ہیں ہم انٹیچیبلز ہیں لوگ ہمیں چھو نہیں سکتے ہم سب ہیومنز ہیں ہم پورے انسان نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ کٹیگری کے لوگ ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بار بار ایک بات کو سننا وہ بھی مجھ جیسے ایک چھوٹے بچے کے لیے تو میرے جیون میں کیا اثر پڑتا ہوگا اس کا اور یہ بات صرف ہمارے پریوار کے ساتھ نہیں تھی لیکن ہماری پیڑی در پیڑی یہ سب باتیں چلتی تھی آنے والی پیڑیوں کو بھی سننا پڑتا تھا کہ تو مچھوت لوگوں میرے پتا ایک کالا جادو کرنے والے جادوگر تھے وہ لوگوں پر جادو کیا کرتے تھے دوست آتماوں سے باتچت کیا کرتے تھے لوگوں کو پریشان کرتے تھے دوست آتما بھیج کر اور اس پرکار وہ پیسے کماتے تھے گاؤں کے لوگوں سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم دوست آتماوں کے بندنوں میں بندے ہوئے تھے اور دوسری طرف جو ہماری سوسائیٹی ہے وہ ہمیں چھوٹے لوگ کہتی تھی اچوت لوگ کہتی تھی دلیت بلاتی تھی تو ہمارے جیون میں کافی ساری دکتیں تھی اس سمیں بچپن کے دنوں میں مجھے کرکٹ کھیلنا بہت ہی زیادہ پسند تھا اور کئی بار ہم یہ گیم اوچھی کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ بھی لڑکوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنا کرکٹ کا بیٹ لے کر میں بھاگ رہا تھا رن لینے کے لیے اسی دوران میرا شریر ایک اوچھی کاسٹ کے لڑکے سے ٹکرا گیا اور وہ میرے شریر سے بھیڑ جانے کے بعد بہت ہی زیادہ گصہ ہوا اس نے مجھ سے کہا ہے تو چھوٹی کلاس کے دلیت کتے تیری حمد کیسے ہوئی مجھ جیسے اوچھی کلاس کے لڑکے سے بھٹنے کی اور میں نے اس کا معافی مانگی لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا پھر مجھے بھی گصہ آیا اور میرے ہاتھ میں جو بیٹ تھا وہ بیٹ میں نے اس کے سر پر دے مارا اسے چھوٹ لگی تھی اس کے سر سے کھون بہرا تھا اور تھوڑی دیر میں تقریباً سو کے قریب لوگ جو کی اوچھی کاسٹ کے تھے اس لڑکے کے ریلیٹیو وہ ہمارے گاؤں میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اوچھی کاسٹ کے لڑکے کو مارا ہے اس لئے اب اس کے پنشمنٹ تو تمہیں ملے گی ہی ملے گی اور انہوں نے پنشمنٹ دی کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں تم اور تمہارے پورے خاندان کو اس گاؤں کو چھوڑ کر یہاں سے باہر جانا پڑے گا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تم کہاں جاؤ لیکن تم اس گاؤں میں دوبارہ نہیں دکھنے چاہیے جب میرے ماتا پتا کو یہ سب کچھ پتا لگا تو وہ رونے لگ گئے ان کی آنکھوں سے آنسو رکی نہیں رہے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا اپچار بھی نہیں تھا جیسا کہا گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں گاؤں چھوڑنا ہیں تو ہمیں وہ گاؤں چھوڑنا ہی پڑا اور ہم پاس کے ایک دوسرے گاؤں میں چلے گئے جہاں پر ہماری طرح لوگ کلاس لوگ دلیت لوگ رہتے تھے اور ہم اسی کمیونٹی میں جا کر دوبارہ سے رہنے لگے اس گھٹنا کے بعد میں اور میرا پریوار پورے طریقے سے ٹوٹ گئے میرے پتا کی جو نوکری تھے میرے پتا کی نوکری چلی گئی اور اس کے بعد میں بھی اندر سے بلکل ٹوٹ گیا تھا میرے من کے اندر بہت ساری گھٹن تھی کڑوات ہونے لگی اور میں اپنے آپ سے سوال پوچھنے لگا کہ آخرکار پرمیشور نے مجھے بنایا کیوں ہیں میں پرمیشور سے پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے کیوں اچھوٹ بنایا کیوں مجھے چھوٹی جاتی کا انسان بنایا ہے کیوں مجھے چھوٹا انسان بنایا ہے کیوں مجھے دوسروں کے سمان نہیں بنایا ہمارے اتنے سارے دیوی دیوتا تھے کروڑوں دیوتا تھے میں نے ان سب سے پراتھ نہ کی لیکن کسی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا میری بات کا کوئی بھی دیوتا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مجھے چھوٹا کیوں بنایا گیا ہے اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے آتما ہتیا کر لینی چاہئے مجھے اپنی جندگی کو ختم کرنا چاہئے کیونکہ میری جندگی اچھی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی بھارت میں ہجاروں ایسے لوگ ہیں جو دلیت ہونے کی وجہ سے اچھوٹ ہونے کی وجہ سے آتما ہتیا کر کے اپنی جندگی کو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے جیون کے مقصد کے بارے میں اور جیون کی پہچان کے بارے میں آج بھی نہیں پتا گیارہ سے سترہ سال کی عمر میں میں بہت ہی زیادہ کنفیوجن میں رہا لوگوں نے مجاک بنایا لوگوں نے دلیت بولا لیکن جب میں سترہ سال کا ہوا تو میرے جو بڑے بھائی تھے وہ واپس ہم سے ملنے آئے میرے بڑے بھائی بہار کام کیا کرتے تھے کسی کمپنی میں جب وہ مجھ سے ایک بار ملنے آئے تو ان کے چہرے پر ایک بہت ہی زیادہ سمائل تھی ان کے چہرے سے روشنی نکل رہی تھی وہ مشکر آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے ایک بہت اچھی خوشکبری ہے میں نے پوچھا کیا ہے یہ خوشکبری اس نے کہا کہ آج سے ہم دلیت نہیں ہیں ہماری اپنی ایک پیچان ہے میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ییشو مسیح کو مان لیا ہے میں نے کہا ییشو مسیح تو عیسائیوں کا بھگوان ہے ہم تو ہندو ہیں دلیت ہیں ہماری تو کوئی پیچان نہیں ہے تو عیسائیوں کا دیوتا ہمیں کیسے اپنا سکتا ہے یا ہم اس عیسائیوں کے دیوتا کو کیسے اپنا سکتے ہیں میرے بھائی نے بتایا کہ جب وہ سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو کچھ جوان لوگ اسے ملے جو کی بائیبل کا پرچار کر رہے تھے مسیح کے گیت گا رہے تھے اور ان لوگوں نے میرے بھائی کو سوسا ماچار بتایا اور سوسا ماچار میں یہ بھی بتایا کہ پرمیشور سمست منشجاتی سے برابر پریم کرتا ہے پرمیشور کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے پرمیشور ہر کسی سے پیار کرنے والا ہے اور یہ بات سنتے ہی میرے بھائی نے پربو یشیو کو اسی سمیں سوکار کیا گھٹنے ٹے کے اور انہوں نے میرے بھائی کے لئے پرارتنا کی اور میرے بھائی کو ایک بائیبل دی اور جب میں نے بھی بائیبل کو پڑھنا چاہا تو بائیبل کے پہلے عدیعے میں 27 آیت میں اس پرکار لکھا ہوا ہے تب پرمیشور نے منوشے کو اپنے سوروپ کے انسار اتپن کیا اپنے ہی سوروپ کے انسار پرمیشور نے نر اور ناری کر کے منوشے کی سرسٹی کی اور یہ پڑھتے ہی مانو میری آنکھیں کھل گئی میں سوچنے لگا کہ بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ ہم اچھوٹ ہیں انٹیچبلز ہیں لوگوں کے بیچ میں ہماری کوئی عجت نہیں تھی لوگ ہمیں دلیت کہتے تھے لیکن یہ پرمیشور کہتا ہے کہ تمہیں بھی میں نے اپنے سوروپ میں بنایا ہے یہ میرے لئے بلکل نہ آتا میں نے اپنے بھائی سے کہا میں اس پرمیشور کو فولو کروں گا مجھے اس پرمیشور کے بارے میں بتاؤ انہوں نے مجھے سوسا مچار بتایا اور اسی دن اسی سمیں میں نے پربو یشیو کو سویکار کر لیا یہ میرے لئے ایک بہتی عدبت بات تھی کہ پرمیشور نے مجھ کو بنایا ہے اپنے دوارہ بنایا ہے اور جیسے میں نے پویتر بائیبل کو پڑھا تو مجھے اور سچائیاں پتہ لگی کہ پرمیشور کے نجروں میں ہم سب ہی برابر ہیں اور سچ مچ جو پرمیشور کی سچائی تھی وہ میرے دل میں میں نے رکھنی شروع کر دی اور پھر میں نے اپنے آپ کو کبھی دلیت نہیں سمجھا کبھی چھوٹا نہیں سمجھا لیکن پرمیشور کی سنتان کے روپ میں میں اپنے آپ کو دیکھنے لگا میرے پتا کو جب یہ سب کچھ پتا لگا کہ اس نے یشیو کو سویکار کر لیا ہے تو میرے پتا خوش نہیں تھے خوش اس لے نہیں تھے کیونکہ وہ تو جادو اٹھونے کا کام کیا کرتے تھے اور آپ کو پتائے دوست آتمایں کبھی پرمیشور کے کام سے خوش نہیں ہوتی لیکن میری ماں اس بات سے بہت خوش تھی کہ ہمیں اب ایک نئی پہچان ملی ہے پرمیشور میں اور میری ممی نے بھی اسی دن پرابو یشیو کو سویکار کر لیا تھا آج پرمیشور ہمارے دیش میں دلیتوں کے بیچ میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ دلیتوں کو پہچان صرف پرمیشور ہی دے سکتے ہیں پرمیشور ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ سب پرمیشور کی سمانتہ میں بنائے گئے ہیں کوئی دوسرا دھرم کوئی دوسرا مجھب اس پہچان کو دینے میں آج تک کبھی سفل نہیں